موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ راجپوت کا مطلب کیا ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں آئیے آج ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا راجپوت سارے کے سارے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم راجپوت ہیں وہ اصلی راجپوت ہیں یا ان میں اصلی اور نقلی راجپوت مکسٹ ہیں جو تحقیق مورخین نے کی ہے اس کے مطابق تو سارے کے سارے راجپوت اصلی نہیں ہیں بعض راجپوت راجپوت تھے ہی نہیں راجپوت بن گئے یا بنا دیے گئے آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آریا قوم آئی اس کے اندر مختلف تقسیمیں ہوئیں طبقات کے لحاظ سے پھر اس کے اندر کاسٹ سسٹم جسے آپ کہتے ہیں برہمن سب سے آلہ سب سے آلہ مرتبے کی کاسٹ سب نے اس کی بات ماننی ہے وہ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے وہ جس کو کہتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جس کو کہتا ہے غلط ہے وہ غلط ہے اب حقیقت یہ ہے کہ اس قطے میں ذات پات کی تبدیلی ذر زمین اور افرادی قوت کی مرہون منت رہی ظاہر ہے جس قبیلے کے بعض دولت و قوت ہوتی تھی وہ زبردستی اپنا نام یہاں کی آلہ ذاتوں میں درج کرا لیتا تھا ہندی ویدوں اور قدیم تاریخی کتب کے متعلقے سے اس بات کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں کہ یہاں کے برہمن غیر قبائل کے لوگوں سے رشوت لے کے انہیں آلہ ذاتوں میں شامل کر لیا کرتے تھے سو یہ کہنا کہ موجودہ راجپوت قبائل خالصتاً آریائی خطری لوگ ہیں یہ بات غلط ہے ان میں کئی دیگر اقوام کے لوگ بھی شامل ہو گئے جہاں کئی قبائل رشوت یا قوت کے بلبوتے پر راجپوت و برہمن بن گئے وہاں کئی کو برہمن انہیں مقدس آگ سے گزار کر بھی راجپوت بنا دیا ہندی مذہب کی روز سے آگ کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور جو شخص آگ میں گزر جاتا تھا وہ پاک ہو جاتا تھا خصوصاً راجپوتوں کی چار ابتدائی ذاتیں جیسا کہ چوہان پرہار یا پریہار سولنگی اور پرمار ان کے متعلق تو وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ خطری راجپوتوں کی نسل سے نہیں تھے انہیں بعد میں آگ سے گزار کر پاک کیا گیا اور اگنی کل کا درجہ دیا گیا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اگنی کل راجپوت کہا جاتا ہے اس قصے کو ہم کرنل ٹاڈ یہ بہت مشہور معرخ گزرے ہیں برطانوی فوج میں یہ شمولیت حاصل تھی ان کی اور یہ جہاں جہاں سٹیشن ہوتے رہے وہاں پر انہوں نے تاریخ کے مختلف باب کھولے انہوں نے ایک بہت کئی کتابیں لکھی ان میں سے ایک بہت مشہور کتاب تاریخ راجستان بھی موجود ہے انگلش میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے اس سے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس میں لکھی اچ کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب راجپوتوں کے ظلم و تشدد پر پرسرام کو غصہ آ گیا تو اس نے متعدد دفعہ سرزمین سے خطری راجپوتوں کا نام و نشان مٹایا یہ معاملہ ہوا تو راجپوتوں نے اپنے آپ کو چھپایا پردہ نشین ہو گئے چھپ گئے اس زمانے میں پھر ہر جگہ برامن کی حکومت چھا گئی اور ہر طرف پھر انہی کا دور دورہ تھا برامنوں کی طاقت اور اقتدار کے باوجود راجہ مہیش سسراجن نے پرسرام کے باپ کو قتل کر دیا برامنوں کا قدیمی ہتھیار تھا کہ یا دعا دیتے تھے یا بد دعا دیتے تھے لیکن اس ہتھیار سے بھی کام نہ نکل سکا سارے ملک میں بے دینی پھیل گئی مذہبی کتابوں کو پسے پشت ڈال دیا گیا بے دینی کا ہر جگہ زور تھا سری رام چندر کے پیشوانے تجویز پیش کی کہ چھتری یعنی کشتری پھر سے پیدا کیے جائیں انہوں نے زمن میں کوہِ آبو کی چوٹی پر قربانی کرنے کی ٹھانی اب میں آپ کو ہندو ہندوئزم میں موجود جو کہانیاں ہیں ان کو کرنل ٹوڈ نے جو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے تاریخِ راجستان The History of Rاجستان وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے اب آپ جیسے سے میں یہ کہانی آپ کو آگے سناؤں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کہانی ہے اصلیت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا بارحال انہوں نے یہ بات ٹھانی تو پھر وہاں سے اس زمن میں کوہِ آبو کی چوٹی پر قربانی کرنے کی ٹھانی اس چوٹی کو تقدس کا درجہ حاصل تھا چنانچہ کوہِ آبو پر قربانی کی غرصے مقدس آگ روشن کی گئی اور خطری کی اثر نو پیدائش کیلئے دعا کا سلسلہ شروع ہوا رگیشر اندر برہما ردر وشنو اور دیگر تمام دیوتا کوہِ آبو پر پہنچ گئے آتش قدے کو قربانی کی جگہ کو گنگا کے پانی سے دھویا گیا اور حضبِ دستور اس میں خوشبو ڈالی گئی بانی منتر وغیرہ پڑھنے کے بعد اندر جی نے قربانی کا آغاز کیا کرشن کی مجسم شکل پر پانی چھڑک کر اسے آتش قدہ میں ڈال کر منتر پڑھا گیا اس کی تاثیر سے انسان پیدا ہوا اس کے ہاتھوں میں نیزہ اور زبان پر مار مار کا نعرہ تھا اس لیے اس کا نام پر مار رکھا گیا اسے آبو اور اوجین کا علاقہ دیا گیا برہما جی نے ایک اور بط آتش قدے میں ڈالا جس سے ایک اور بہدر نوجوان آگ میں سے نکلا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے میں وید اور تیسرے میں جینو تھا جس وقت یہ نوجوان آگ سے برامد ہوا اس وقت دیوتا پانی کے چلو پر دعا پڑھ رہے تھے لہذا اس چلو کی مناسبت سے اب موجودہ چلو کیا یا سولنگی نسل کے راجپوت کہا جاتا ہے اسی کی اولاد سے اس نوجوان کو حکومت کے لیے مختلف علاقے پتن وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ دیا گیا اس کے بعد دیوتاوں نے ایک اور مورت پر گنگا کا پانی چھڑکا اور اسے آگ میں ڈال کر دعا مانگی تو ایک اور جوان آگ میں سے تیر کمان پکڑ کر نکلا جس وقت نوجوان نے باہر آ کر دیکھا تو اس کے پاولنڈ کھڑانے لگ گئے جس کی بنا پر اسے پرہکار کا لقب ملا اور حکومت کے لیے اسے سہرا کی آبادیوں کا راجہ بنایا گیا موجودہ تمام پریہار یا پرہار نسل کے راجپوت قبائل اسی کی طرف منصوب ہوتے ہیں اس کے بعد کشن جی نے ایک اور چتر بھومی مورت بنا کر قربان گا کی آگ میں ڈالی آگ کے شولوں سے ایک اور بہدر نکلا جس کے ہاتھوں میں چار ہتیار تھے جن کی نسبت سے اسے چوہان خطاب ملا موجودہ چوہان نسل کے راجپوت قبائل اسی اولاد سے بارال جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگ میں مورتیاں ڈالی جا رہی ہیں اندر سے جیتا جاگتا انسان نکل رہا ہے چیزیں پکڑے ہوئے ان چیزوں کے لحاظ سے معاول کے لحاظ سے اسے نام دیے جا رہے ہیں مختلف علاقے سوپے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی نسل سے ہو یہ کہانی اپنی ذات میں بڑی خوبی سے اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس کہانی کو سن کے کہ کس طرح انہیں داخل کیا گیا اور پھر یہ کہانیاں بنائے گئے تو اگنی کل راجپوتوں کی پیدائش اور اصل کے متعلق یہ ہندی قصہ ہمیں صحاف بتا رہا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چاروں اقوام آریائی خطریوں کی نسل سے جو کہا جاتا ہے یہ راجپوت ان کی نسل سے نہیں ہے اس لیے تو کہانیاں ہیں ان کے پیچھے وگر نہ انہیں آگ میں سے گزار کر پتر بنانے کی کیا ضرورت تھی انہیں آتشی غسل دینے کی کیا ضرورت تھی انہیں خطریوں کی ذات میں شامل کرنے کا مذہبی جواب پیدا کیا جا سکے اسی لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا بارحال اس طرح کی حرکتیں برہمن کرتے رہتے تھے ظاہر ہے حکومت سپاہ گری خطری راجپوتوں کا مذہبی فریضہ تھا وہ اس سے کسی طرح بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے تھے چنانچہ انہوں نے بھی برہمنوں کی مذہبی اہمیت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور انہیں سلطنت کے معاملات سے دور رکھنے کے لیے کوشہ رہنے لگے برہمنوں نے اپنی اہمیت اور مذہبی حیثیت کو خطرے میں دیکھ کر کسی دوسری قوم کے لوگوں کو راجپوت یا خطری ذات میں شامل کر آیا تاکہ وہ نئے راجپوت لوگ ان کے اقتدار کو تحفظ دے سکے تاہم یوں لگتا ہے کہ ان نئے خطریوں نے برہمنوں اور خطریوں کے مابین اقتدار کی اسی کشمکش کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ملک کے مختلف قطوں پر خود قابض ہو کر راجے بن بیٹھے ان چار جوانوں کا جو آگ سے پیدا کیے گئے کس قوم سے تعلق تھا ہے زمن میں دیکھیں گے یہ یقینی بات ہے کہ وہ آریائی خطری نہیں تھے اچھا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوہان پرمار پریہار سولنگی وغیرہ یہ راجپوتوں کا نسلی تعلق قدیم آریائی خطریوں سے نہیں ہے قدیم خطری تو تھے ہی پوتر و پاک یعنی کہ انہیں کسی آتش سے آگ سے گزار کر مزید پاک کرنے کی ضرورت نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چاروں راجپوت ذاتیں نسلی اعتبار سے آریائی خطری نہیں ہیں تو پھر کون سی قوم سے ان کا تعلق ہے قیاس غالب ہے کہ ان چاروں ذاتوں کا تعلق ساکا یا تکا قوم سے تھا یہ قوم دسویں صدی قبل مسیح کے دوران ہند میں داخل ہو چکی تھی تکا یا ساکا قوم نے سب سے پہلے ٹیکسلا میں اپنی راجدانی قائم کی تھی اور بعد میں مشرق کی طرف پھیلتے گئے جنرل کنگ ہوم ٹیکسلا کا لفظ اسی قوم تکا سے باخوز بتاتے ہیں موصوف کے مطابق اصل لفظ تکشاسرا تھا ہمارے خیال میں اصل لفظ تکا شیلا ہوگا یعنی تکا سے مراد تکا قوم ہے جبکہ شیلا سے مراد ڈبا ٹیلا یا ڈھیری ہے آپ کو یہ الفاظ اگر آپ ان علاقوں کے نہیں ہیں تو بڑے عجیب سے لگ رہے ہوں گے اچھا یہ ساتھ بتاتا چلوں کوہ نمک کی وادیوں میں اب بھی ایسے گاؤں ہیں جو نسبتاً اونچی جگہوں پر یا چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پاڑوں پر آباد ہیں ان کے ساتھ لفظیں ڈبا جو ہے نا جو بمانی تیلا یا ڈھیری کا استعمال ہوتا ہے فور اگزیمپل مثال کے طور پر کسی پارڈی ڈھیری پر کسی مہربان شاہ نامی شخص نے کوئی بستی بسائی یا کوئی گھر بار بسائی تو اب وہ کیا ہوا وہ طبعہ مہربان شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا تو یوں لگتا ہے کہ ان تکاؤں نے مختلف اوقات میں نائن ہنڈرڈ ان ففٹی قبل مسیح کوئی اب سے تین ہزار سال پہلے سے لے کر چھٹی صدی قبل مسیح کے دوران کئی بار ہندوستان پر دھاوے کیے اور ان کے حملے اور جتھے یہاں کے مختلف مقاموں میں آباد ہو گئے اور آریاؤں کو مغربی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں تک انہوں نے آگے دھکیل کر یہاں مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ان کا آخری حملہ نائنٹی ایٹ قبل مسیح میں ہوا تھا تکاؤں یا کہ جس گروہ کے چار سرداروں کو اس آگ سے گزارا گیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا جو ان کے ہاں ایک کہانی موجود ہے تو غالباً نائن ہنڈڈ ان ففٹی قبل مسیح سے ایٹ ہنڈڈ ان ففٹی قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں پنجاب پر حملہ کیا گیا تھا تکاؤں کے اس حملے کے بعد جتنے بھی حملہ آور ساکا تکا یا سیتھین اقوام کے لوگ اس قوم میں اس ملک میں داخل ہوئے وہ زیادہ تر کیا تھے وہ پیشے میں کاشتکار تھے تو ان تمام ساکا تکا یا سیتمین حملہ آوروں کا تعلق ایک ہی نسل کے ریلے سے تھا اور اگرچہ ان میں زرد فام منگولوں کا اثر نمائی تھا لیکن وہ دوسری اقوام سے بے تہاشا مخلوط ہو چکے تھے اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کورو اور پانڈو کی جو جنگ ہوئی تھی تو کورو کے سامنے چار قبیل سفارات ہیں پانڈو کے سردار کے ہمراہ یہ نکلے اور یہ لوگ نہ تو آریائی خطری تھے اور نہ ہی آپس میں ان کا کوئی رشتہ تھا اچھا پروفیسر بد پرکاش ان پانچ پانڈو سرداروں کو ساگا قوم کے پانچ قبیلے بتاتے ہیں اور لسانی شہادتوں سے بھی ثابت کرتے ہیں اور غالباً انہی قبائل کے بعض سرداروں کو بعد کے کسی دور میں آگ سے گزار کر باقیدہ راج پوت برادری میں شامل کر دیا گیا گویا اس لحاظ سے چوہان سولنگی پرمار اور پریہار راج پوتوں کا نسلی تعلق ان ساکاؤں سے ہے جنہیں ہند کی تاریخ ستمین کے نام سے یاد کرتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اب دیکھیں گے اگلے درس میں کہ یہ راج پوتوں کی پھر اب جدید تقسیم کیا ہے ویسے تو دور حاضر کے راج پوت تین بڑے گروپوں میں تقسیم ہیں ایک گروپ سورج بن سی ہے ایک چندر بن سی ہے اور تیسرا یا تو یادو بن سی ہے یا کچھ لوگ جادو بن سی کہتے ہیں پھر ان گروپوں کی آگے پھر کئی شاخیں ہیں اب ان پر تفصیل کے بجائے مختصرا کچھ بات کریں گے اگلے درس میں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں راج پوتوں کی جدید تقسیم دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی